جب تمہارے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے جنگ میں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اللہ بالکل ہمیں بتائیں کہ میرے والد حضرت آخر کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والد شہید ہوئے ہیں اے جابر ان کی روح اسی وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے اسی وقت رب کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ حاضر ہوئی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے امام بخاری نے اس کو نقل پرمایا ہے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ شہید کی روح شہید ہوئی ہے فوراں کہاں پر حاضر ہو گئی ہے؟ رب کی بارگاہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جابر میں کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے والد نے رب سے کیا بات شد کی ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہاں بلکلی حضرت اللہ بتائیں کہ میرے والد نے میرے رب سے کیا گفتہ کو فرمائی؟ تو تمہارے رب نے تمہارے والد سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اے عبداللہ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارے والد نے کہا کہ اے بارد اللہ میں تس سے ایک ہی ارکجاہ کرتا ہوں کہ مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیٹ میں دوبارہ شہید ہوا تو بارد تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں دوبارہ شہید ہونے کی تمنہ کرنا ہے دوبارہ دی راہ میں قدر کیے جانے کی تمنہ کرنا ہے رب کی راہ میں جان دینے کی تمنہ کرنا ہے یہ شہید ہوتا ہے یہ ان کی فضلت بے انتخاب آئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ جو جاور بن عبداللہ ہے یہ بہت بڑے جلو لقات ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائیں کہاں کہ ان جو لوگ اللہ کی راہے مانے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے زندہ ہے تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی اب دیکھئے ایک شہید تو یہ ہو گئی ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو اس کی راہ فوراں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے ایک عام انسان کا روح کا پروسس ہوتا ہے ایک عام انسان جب مرتا ہے گناہ گا بھی مرتا ہے اس کے کہیں سارے مراحل سے گزرتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے اس کو جو ہے نا پریشتے آتے ہیں اگر نیگوکار ہے تو اچھا نورانی لباس لے کر آتے ہیں اگر گناہ گار ہے تو ٹاٹ کا لباس جہانم کا لباس اس کو پہنانے کے لئے لے کر آتے ہیں تو نیگوکار ہے تو اس کا استعباد ہوتا ہے آسمانوں پر اس کو لے کر جایا جاتا ہے تمام فریشتوں میں اس کے جو نا اچھے اور صاحب بیان کیا جاتے ہیں اس کو اچھا استقبال کیا جاتا ہے اور نیگوکار کی روح کی میں بات کر رہا ہوں پھر اس کو آسمانوں پر لے کر جایا جاتا ہے پوچھتے کہ یہ کون ہے یہ پرہ سوالے بندے کی روح ہے اس نے نیک نیک عامال ایسا کیا اس طرح تاریخ ہو دی کہ اس کے نامائی عامال کو جو ساتھوے آسمان پر جو کتاب علیین ہیں وہاں پر اس کے عامال کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کو آرام سے اس کے لہج میں اتار کے سلا دیا جاتا ہے اور اگر جب گناہ دار ہوتا ہے تو اس کو جو نا تدکار دیا جاتا ہے اس کی جو نا جہانم کے لباس پہنا دیا جاتا ہے اور تمام فریشتوں میں اس کو جو نا اس کے جو بڑے کاننامیں کرتوتیں جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا تھا اس کے بارے میں تذکرہ کرتے کہ پناہ خبیص روح ہے پناہ گناہ اس نے کیا پناہ برے ایک عامال اس نے کمائے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے اس طرح کے چرچے ہوتے ہیں اس کو آسمانوں پر داخلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے آسمائی سے اس کو ٹھکل کے پھیک جا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے خبر میں آنکھیں گر جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا معاملات آن انسان کی روحوں کے ساتھ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں پر شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عامال کو دیکھیں نہیں جائیں گے کہ اس نے اس کے نام آمال میں عامال اچھے ہیں یا برے ہیں دیکھیں نہیں جائیں گے جب یہ فور شہید ہوتا ہے اسی لمحے رب کی بارگاہ میں اس کو حاضر جائیں گے اسی وقت حاضر سارے عامال اس کے مغفرت ہو گئی سارے پروٹوکول سارے جو پروسیس ہیں پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ تمام علاقہ اس کی مدھا کریں جب سب ہڑا دیا جائے گا شہید گروہ کو فورا رب کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جائے گا یہ ہوتا ہے مانا حاضر ہونے کا دوسری جہید یہ بھی ہے کہ جب جابر بن عبداللہ شہید ہوئے تو ان کی بہنیاں ان کی پھوپی جو نا زاروں خطار سے رونے لگی انچی عوال میں رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تب کی مت رو کیوں مت رو اس طرح سے تمہیں کیا خبر کہ جابر بن عبداللہ کو جابر بن عبداللہ یعنی جو صاحب الرسول کے جو والد ہے عبداللہ کو فرشتوں نے اپنے پروں سے گھیل لیا ہے شہید کی رو کو اسی وقت جب موت ہوتی ہے تو شہید کے جو ہے نا جسم کو تمام ملائکہ جو فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے پروں سے اسے انہیں کیا کر لیتے ہیں اپنے پروں میں ڈھانک لیا ہے اور یہ صحیح بخاری کیا دیئے صحیح بخاری کیا دیئے اس کے پروں سے جو ہےنا شہید کو جسم میں اثر کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانک لیا ہے یہ فضلت ہوتی ہے شہید کی تو اور بھی کئی سارے معنی میں آپ کو چند سمائے اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جو شہید ہوتا ہے دیکھنے میں وہ تو کٹا ہوا زخمی کون بہرہا ہے کس طرح کے حالہ سے نظر آتا ہے آپ کو میں مداز چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سے دیکھنے میں سارے زخمی ہیں اس کے پاس کون بہرہا ہے ہاتھ کٹا ہے یہاں سے ہزاروں زخم چندی اگر سے ہو جائے اس کا سارا جسم زخموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتائے کہ شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے چونٹی کارنے کے برابر اسے تخلیف یہ وقع و مرتبہ شہدات آتا ہے جو اللہ کے راہ میں مارے چاہتے ہیں ایک اور میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ شہید کو جو ہے نا جسم اس کا صحیح سالیم ہیتا ہے اس کے جسم جو ہے نا شہید کے جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے شہید کا خون کیا ہوتا ہے پاک اس کے کپڑی بھی پاک ہوتا ہے اس کو غوصل نہیں دیا گاتا ہے شہید کو غوصل نہیں دیا جاتا ہے عام انسان مرتا ہے تو اس کو غوصل ہوتا ہے پر شہید کو غوصل نہیں اس کو اسی لباس میں اس کو تتفین کیا کر دی جاتا ہے اور وہ جہاں شہید ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر ہی تتفین کیا جاتا ہے جسا منتقل اس کے جسم کو نہیں کرتے جسا شہدہ اے بدر ہے جو صحابہ اے کرام مارکہ اے بدر غزہ اے بدر میں شریک تھے اور جو وہاں پر شہید ہوئے بدر کے میدان میں تو ان کے جو مزارات ہیں وہ وہیں بدر کے میدان میں بدری صحابہ شہید ہوئے ان کے جو قبر انور ہے وہ وہیں پر موجود ہے مدینہ منورہ ان کو لے کر نہیں آیا گیا وہیں پر تجکن کیا گیا یہ شہید کے احکام ہیں ان کے جو انا میل جو ہوتی ہے ان کے یہ احکام ہیں تو بہرحال مسلمان یہ شہید ہے اس کو اسپیشل پروٹاکول دیا آتا ہے غسل بھی نہیں ہو رہا ہے اور خون بھی پاک ہے اور یہ اپنے جسموں میں اپنے جسمی حییت کے ساتھ یہ اپنے قبروں میں صحیح سالم ہوتے ہیں شہداء صالحین اور انبیاء علیہ السلام ان کے جو اجسام جسم ہوتے ہیں یہ قبروں میں صحیح سالم ہوتے ہیں کیوں ان کے محمد کے غلاموں کا قفن ملہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فضیلت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی العرض ان یأکل اجسام الانبیاء کہ اللہ رب العزت نے زمین